اور خدا آپ کے زندگی میں بھی پلان رکھتا ہے خدا آپ کی زندگی میں بھی منصوبہ رکھتا ہے آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سے خدا کو کوئی کنسن ہاں آپ کا مستقبل کیا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آسمانوں پر آپ کا مقام کیا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آسمانوں پر آپ کا عجر کتنا بڑا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آپ کے ماضی سے اسے کوئی کنسن نہیں ہے علیشہ کا بلاوہ آیا ہے علیشہ کو مسا کیا گیا ہے علیشہ پر چادر رکھی گئی ہے اور علیشہ نے کہا ایک منٹ مجھے چاہیے بس جو چیزیں مجھے پیچھے کھینچ لیں گی خدمت میں میں انہی کا سب سے پہلے بندوبست کرنا چاہتا ہوں اس نے بیلوں کو زبا کیا ہے اس نے ان کا سمان چلایا ہے نہ سمان دی کھچوے گی نہ ٹکیاں دی کھچوے گی میں بس اب خدا مندھی کی خدمت گھروں گا اے باب یسو مسیح کے نام سے اپنے کلام کی قدرت کو نازل کر دی اج ہر ایک پیالہ لبریز ہو جائے ہر ایک کی زندگی میں تیرے کلام کی قدرت جڑ پکڑے خدا اپنے رولکس کو بیچ جو ہمارے دلوں کو کھولے ہمارے سینوں کو کھولے اور تیرا کلام ہماری زندگیوں میں گھر کر جائے خدا ہم اپنے کان تجھے دیتے ہیں اپنے دل تیرے کلام کے لیے کھولتے ہیں خدا ہمارے دلوں کی دھرتی پر اپنے کلام کے بیچ کو رکھ خدا ہم یسو مسیح کے نام سے اپنے آپ کو تیرا کلام سننے کے لیے اور پھر قبول کرنے کے لیے اس مذبع پر پیش کرتے ہیں ہاں خدا اپنے کلام کو نازل کر تیرا کلام ہماری زندگی ہے تیرا کلام ہماری شفا ہے تیرا کلام ہماری نجات ہے خدا اور تیرا کلام ہمارے چہرے کی رانک ہماری ناف کی صحت اور ہماری حجیوں کی تازگی ہے اپنے کلام کو پھیج خدا کہ آج ہم سب کے سب سیر ہو جائیں اور ہم تیرے کلام کی خدرت سے آسودہ ہو جائیں خدا اپنے کلام کو نازل کر بول کہ ہم سنتے ہیں خدا بول کہ ہم سنتے ہیں اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں اپنے کلام کو نازل کر میرے ہونٹا اور میری زبان کا ذمہ لے خدا اور اپنے لوگوں کے لیے اپنے الہی مکاشفات کو جاری کر میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں ییسو مسیح کے نام سے ییسو مسیح کے نام سے آمین آمین برسط نکال یہ سلاتین کی پہلی کتاب انیسویں باب پندرمی اور سولمی دونوں آیات اور اس کے بعد انیسویں بیسویں اور اکیسویں آیات ہم مل کر بلاند آواز سے تلاوت کریں گے یہ لکھا ہے خدا مند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو تو ہزائل کو مسا کر کے ارام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ابیل محولہ کے علشہ بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو انیسویں آئے سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا علشہ اسے ملا جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا اور خود باروے کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے اس سے کہا لوٹ جا میں نے تجھ سے کیا کیا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر زبا کیا اور انہی بیلوں کے سمان سے ان کا گوشت اُبالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا کلامِ خدا کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت اور باعث سے نصیت ٹھہرے آمین اپنے ساتھ والے سے کہیے خدا مند ہمارے بیچ میں موجود ہے اور وہ بات کرنے کو ہے آمین خدا مند کی حضوری میں تشریف رکھئے پلیز کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز کلیسی آئیے انہیں تالیاں بجا کر لیونگ برانک چرچ نیو شکریال میں ویلکم کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے آج کی یہ رفاقت آپ کے لیے برکت کا اور بندنوں کو توڑنے کا باعث ہوگی تشریف رکھئے پلیز تشریف رکھئے ایلیہ ایک نبی ہے اور اس نبی کو خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ تو دمیش میں جا اور وہاں پر دو بادشاہوں کو مسا کر ایک ارام کا بادشاہ ہو اور دوسرا اسرائیل کا بادشاہ ہو اور تیسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ تو علیشہ بن صافت کو بھی مسا کر کہ وہ نبی ہو یعنی ایلیہ پر اب تین ذمہ داریاں ہیں نمبر ایک بادشاہ کو مسا کر کہ وہ ارام کا بادشاہ ہو دوسرے بادشاہ کو مسا کر کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور نمبر تین علیشہ کو مسا کر کہ وہ نبی ہو جو خوبصورت بات یہاں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے پرانے اہد نامہ میں جو نبی ہوتے تھے وہ بادشاہوں کو انوائنٹ کرتے تھے وہ بادشاہوں کو مسا کرتے تھے اور بادشاہوں کو مکرر کرتے تھے خدا کی طرف سے انہیں پیغام ملتا تھا اور وہ بادشاہوں کو انوائنٹ کیا کرتے تھے پھر نبیوں کو بھی نبی انوائنٹ کرتے تھے خدا نے سمویل کو بھیجا کہ جا کے دعود کو مسا کرے اس طرح سے یہ ایک ترتیب پروپر ترتیب ہمیں ملتی ہے اور یہاں پر خدا ایلیا کو بھیج رہا ہے کہ جا کر علیشہ کو مسا کرے یعنی خادم خادموں کو مسا کرے خادم بادشاہوں کو مسا کرے یہ بائبل مقدس کی ترتیب ہے لیکن افسوس اس دور میں خدمت خادموں کے ہاتھ سے نکل کر سیاسی لوگوں کے پاس اور پھر اس سے بھی بڑا افسوس خدمت خادموں کے ہاتھ سے نکل کر منجرز کے پاس چلی گئی ہے کوارڈینیٹرز کے پاس چلی گئی ہے فاؤنڈرز اور چیئرمنز کے پاس چلی گئی ہے اور وہ لوگ جنہیں خدمت کا خود پتا نہیں ہے وہ خادموں کو مقرر کرتے پھر رہے ہیں پرانے اہدنامہ میں جب بادشاہ ہوتے تھے وہ نبیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے منت سماجت کرتے تھے کہ مجھے پوچھ کر بتاؤ خدا سے کہ کیا میں جنگ کرنے کے لئے نکلوں یا نہ نکلوں میں فلا شہر کو فتح کرلوں گا یا نہیں کروں گا کیا خدا مجھے اس جنگ میں فتح بخشے گا یا نہیں بخشے گا بادشاہ کاہنوں کے پاس اور نبیوں کے پاس جاتے تھے اور اس دور میں جو پاسبان ہیں وہ سیاست دانوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کوئی فنڈ ہے تو ہم نے چرچ میں کالین ڈلوانا ہے ہم نے چرچ میں پنکھے لگوانے ہیں ہم نے بیلڈنگ بنوانی ہے ہم نے چھت ڈالنا ہے ہم نے لینٹر ڈالنا ہے آپ کے پاس کوئی فنڈ ہے معاملہ الٹا چل رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگ خادموں کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہمیں برکت دیجئے ہم بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ جنہوں نے برکت دینی ہے وہ ان کے سامنے ارزیاں اور درخواستیں لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی فنڈ ہے تو ہمیں انعیت کیجئے ہم نے چرچ بیلڈنگ بنانی ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پشلی بیلڈنگ بھی اور یہ بیلڈنگ بھی اس میں کسی ایک سیاسی بندے کا ایک آنا بھی نہیں ہے ہم جب تک میں زندہ ہوں میں یہ دلیری کے ساتھ سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں اس بیلڈنگ میں بھی اور پرانی بیلڈنگ میں بھی ایمانداروں کا روپیہ لگا ہے کلیسیا کا پیسہ لگا ہے دینداروں نے انویسمنٹ کی ہے آپ کے خادم نے کبھی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان ایمان آپ دلیری کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس حیکل کو ہمارے خدا نے بنایا ہے کسی سیاسی بندے نے نہیں بنایا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہاں پر خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ تُو جا کر بادشاہوں کو مقرر کر انہیں تیل لگا انہیں انوائنٹ کر انہیں مسا کر اور تُو نبی ہے جا کر تُو ہی ایک اور نبی کو بھی مقرر کر دنیا دار لوگ وہ خادموں کو مقرر کریں یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے ہاں خادم ان کے لیے دعا کریں ان پر ہاتھ رکھیں انہیں برکت دیں انہیں مسا کریں یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے آمین آمین یہاں پر خدا ہیلیہ سے کہہ رہا ہے دو بادشاہوں کو مسا کر اور ایک نبی کو مسا کر آپ کے خادم نے یہاں سے دو خادموں کو بھیجا ہے اس خادم نے دو اور خادموں کو مسا کیا ان پر دعا کی اور انہیں بھیجا ہے آمین اور اب وہ آگے اور خادموں کو تیار کر رہے ہیں اور وہ انہیں مسا کریں گے اور وہ انہیں بھیجیں گے یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے آپ کے خادم کو کسی سیاسی جماعت نے یہاں پر کھڑا نہیں کیا ہے آپ کے خادم کو بھی ایک خادم نے مسا کر کے بھیجا ہے اور میں آپ کے بیچ میں خدمت کرنے والا مقرر ہوا ہوں ایمین ایمین افسوس کی بات یہ ہے کہ خدمت خادموں کے ہاتھ سے نکل کر سیاسیوں کے ہاتھ میں آگئی ہے میں ایک پلیٹ فارم پہ کہہ رہا تھا کہ چرچ کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے ہاں سیاست کو چرچ کی ضرورت ہے وہاں پر چرچ ہونا چاہیے دنیا میں چرچ ہونا چاہیے سیاست میں چرچ ہونا چاہیے ہر ایک جگہ پر چرچ ہونا چاہیے کیونکہ چرچ خداون کا بدن ہے اور یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے چرچ کو دنیا میں ہونا چاہیے دنیا کو چرچ میں نہیں ہونا چاہیے ایمین ایمین یہاں پر بہترین نمونہ ہمیں مل رہا ہے بائبل مقدس میں لیکن پریکٹیکلی جو یہاں پر ہو رہا ہے اس وقت چرچ اور پاکستان میں پاکستانی کلیسیا میں وہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے خادم بچارے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں خادم ارضیاں لے کے پھر رہے ہیں خادم بچارے آپ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے ساتھ والے سے پوچھئے کیا آپ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں دوبارہ پوچھئے کیا آپ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں ان سے پوچھئے اپنی خدمت کو پہچانیے ایمین ایمین میں کس لیے بلائے گیا ہوں میری خدمت کا مقصد کیا ہے مجھے خدا نے کیوں آواز دی ہے آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں خدمت تو پادری صاحب آپ کرتے ہیں خدمت تو آپ کے ساتھ مقرر خادم کرتے ہیں لیڈرز کرتے ہیں ہمیں کون سی خدمت کے لیے بلائے گیا ہے اگر آپ میرے پچھلے تین چار میسیجز کو ریکال کر سکیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چرچ مبشرانہ خدمت کرنے والا چرچ ہوگا آمین یہ کلیسیا مبشرانہ خدمت کرنے والی کلیسیا ہوگی یہ کلیسیا ایوینجلسٹ کلیسیا ہوگی اور کلیسیا میں صرف پاسپان نہیں ہے لیڈرز نہیں ہیں آپ سب کے سب اس میں شامل ہیں ہم سب کے سب مبشرانہ خدمت کے لیے مقرر ہو چکے ہیں مقصود ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے بلاوہ یہ ہے کہ ہمیں انجیل سنانی ہے ہمیں انجیل سنانی ہے آپ کے جو جو آس پڑوس میں بیٹھے ہوں آپ کے پڑوسیوں آپ کے رشتہ داروں آپ جہاں پر جابز کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ آتے جاتے ہیں بسز میں سفر کرتے ہوئے آپ کے موپے انجیل ہونی چاہیے انجیل ہونی چاہیے اور صرف انجیل ہونی چاہیے ہیلیلویہ اب ہمیں پورے چرچ کو مل کے یہ کام کرنا ہے آپ کے ساتھ والے سے پوچھئے آپ کس خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں ہمیں سے ہر ریک کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے وہ یسو مسیح کی گواہی دے سکتا ہے وہ یسو مسیح کے بارے میں بتا سکتا ہے وہ آپ بتا سکتا ہے کہ یسو نے میرے گناہ معاف کیے ہیں اور اب وہی یسو آپ کے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے ایمین ایمین یہ گواہی یہ ٹیسٹمنی آپ کے موپر ہونی چاہیے مسیح نے یہی کہا تھا کہ جب رولکس تم پر نازل ہوگا تو تم یہ روشلیم یہودیہ سامریہ بلکہ دنیا کے انتہا تک کیا ہوگے میرے میرے گواہ ہو اور گواہی کیا ہے ہم نے گواہی کو صرف شفا سمجھ لیا ہے کہ جسے شفا ملے وہ گواہی دے نہیں اصل گواہی شفا کی نہیں ہے اصل گواہی نجات کی ہے کہ مجھے نجات ملی ہے اور یسو مسیح آپ کو بھی نجات دے سکتا ہے ہیلیلویہ ہم نے شفا کو گواہی سمجھا ہے اور خادموں نے بھی فاکس صرف شفا کو کر رکھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں جس کے درد ٹھیک ہو گیا جس کا نزلہ زکام بخار ٹھیک ہو گیا بس وہ سامنے آکے گواہی دے نہیں گواہی اصل میں یہ ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے کیا گواہ ہوگے کہ خداونی یسو مسیح نجات نہندہ ہے وہ مر گیا تھا اور جی اٹھا ہے اور اب عبدالعباد زندہ رہے گا ہیلیلویا یہ گواہی ہے یہ بائبلی گواہی ہے جو آپ کے اور میرے موں پر ہونی چاہیے اور اسی چیز کو شریر نے چرچ سے چھین لیا ہے کل یا کل آئی گیس ایک کراچی سے خادم نے مجھے نمبر لیا میرا مسنجر سے اور اس نے مجھے کال پر بتایا اس نے کہا جی میں مبشرانہ خدمت کر رہا اور میری ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہم پورے کراچی میں مبشرانہ خدمت کر رہے ہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے انہیں کہا لیکن پارسر میں کنفیوز ہوں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے میں نے کہا کیا بات ہے مجھے بتائیے اس نے کہا ایک پادری صاحب ہیں کسی چرچ کے اور وہ کہہ رہے ہیں یار چھوڑ اس خدمت کو آہ میں تجھے چرچ میں پادری بناتا ہوں میں نے کہا اسے جا کر اسی طرح کہنا کہ چھوڑ اس پادری کی خدمت کو آہ میں تجھے مبشر بناتا ہوں اس وقت کلیسیہ پاکستان کو پاسبانوں کی کم اور مبشروں کی زیادہ ضرورت ہے ہر ایک فردو بشر مبشر ہو ہر ایک میمبر مبشر ہو ہر ایک شاگرد مبشر ہو اس نے کہا پارسر آپ نے میری سوچ بدل دی ہے میں نے کہا ہم آنسو بہا رہے ہیں ہم رو رہے ہیں پاکستانی چرچ کے لیے کہ یہاں پر مبشر پیدا ہوں اور وہ اتنا سادہ آدمی ہے جو مبشر مارکیٹ میں گلیوں بزاروں میں خدمت کر رہے ہیں وہ انہیں بھی لے کر آ رہا ہے کہ آؤ میں تو انپادری بناوا افسوس صد افسوس اپنے ساتھ والے سے کہیے میں مبشرانہ خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں ایمین آپ میں سے ایک شاید سٹیج پر آکے تو خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن گلیوں بزاروں اور سڑکوں پر خدمت کرنا نہیں چاہتا ہے ہماری اصل خدمت سٹیج اور پلپٹ کی نہیں ہے ہماری اصل خدمت گلیوں کوچوں اور بزاروں کی ہے ہماری اصل خدمت بند کوٹری کی ہے چرچز میں ہم انہیں کو کلام سناتے ہیں انہیں کو توبہ کراتے ہیں اگلے سال پھر انہیں کو کلام انہیں کو توبہ اگلے کروسٹ میں پھر انہیں کو کلام انہیں کو توبہ اگلی کنونشن میں پھر انہیں کو کلام اور انہیں کو توبہ اور یہ ریپیٹیڈلی چل رہا ہے عرصے سے چل رہا ہے نہ انہوں نے سچی توبہ کی اور نہ ہم نے سچی توبہ کروائی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کتنوں نے توبہ کی ہے آج پاکستانی چرچ کی یہ حالت ہے ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ میری میٹنگ میں بندے کتنے آئے ہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے کتنے سو کا مجمع ہے اور کچھ تو ایسے شہزادے خادم ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں اگر ان کی مرضی کے مطابق مجمع نہ لگا ہو وہ مجمع لگانے کے لیے پیسہ دیں گے انجیل کے کام کے لیے پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ مجمع سے ان کا پروفائل بڑا ہوتا ہے کتنے ہزار کو میں نے کلام سا اور ان کے موں پہ خدا ہم سوری بادشاہت کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے خدا کی بادشاہت کی ان کے موں پہ یہ ہوتا ہے میرا سائیوال میں پانچ ہزار میں نے لہور میں تین ہزار میں نے فیصل آباد میں دس ہزار میرے لیے یہ سب کچھ نانسنس ہے مجھ سے بات کرنی ہے آپ یہ بات کیجئے میرے وسیلہ سے کتنے لوگوں نے انجیل کو قبول کیا ہے کتنوں نے خوشخبری پر ایمان لائیا ہے اور کتنوں نے یسو مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے ہیں میں یہ سننا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان میں خدمت پروفیشن بن گئی ہے کمپیشن ختم ہو گیا ہے اور پروفیشن آ گیا ہے خدمت کو خدمت رہنے دیجئے عدالت کا ایک خولنات دن انتظار کر رہا ہے اور وہاں سب کے دلوں کے بید کھل جائیں گے وہاں پھر جائیں گے خدامن ہم نے تو تیرے نام سے بدروہیں بھی نکالی ہیں ہم نے تو تیرے نام سے موجزے بھی کیے ہیں خدامن کہے گئے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ میری تمہارے ساتھ کبھی واقفیت نہ دی تم نے اپنے نام کے لئے کیا اور تم نے اسی زمین پر اس کا جلال بھی لے لیا یہاں پر اسے ایک خادم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک خادم کو جا کر مسا کر ایک ایماندار کو کہا جا رہا ہے دوسرے ایماندار کو جا کر مسا کر اب ہمارے چرچز میں کچھ ایسے سلسلے ایسی گورنمنٹس آ گئی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے انوائنٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے سٹیشن پر بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور میری خدمت بھی اور بلاوہ بھی آسمانوں سے ہے آمین ہماری خدمت کہاں سے ہے اور بلاوہ کہاں سے ہے آسمانوں سے ہے دو چیزیں خاص آپ کی خدمت میں ہونی چاہیے نمبر ایک بلاوہ آپ بلائے ہوئے ہوں اور نمبر دو مسا آپ کو انوائنٹ کیا گیا ہو اس خدمت کے واسطے آپ کو انوائنٹ کیا گیا ہو یہی دو چیزیں اس دور کے خادموں میں لیڈرز میں نہیں ہیں میں افسوس کے ساتھ میں انہی سے کہہ رہا تھا میں نے کہا وہ لوگ جو خدمت کو مزاق سمجھ بیٹھے ہیں اصل میں ہمارا ہی قصور ہے ہم جن خادموں نے انہیں اس طرف کو ڈائریکٹ کیا ہے جس پلیٹ فارم پہ ہم نے انہیں لیڈ کیا ہے ہم نے اپنے پلیٹ فارم کو سٹیجز کو اتنا لیوش اتنا بڑا اتنا اٹریکٹیو بنا لیا ہے کہ عام سے عام بندے کے اندر بھی یہ خواہش جنم لے چکی ہے کہ مجھے بس کسی نہ کسی طرح سے مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے وہ تبلہ پکڑ کے آجائے وہ مائک پکڑ کے آجائے وہ سفارش سے آجائے وہ جیسے بھی آجائے وہ پیسے دے کے آجائے یا ووٹ خرید کر آجائے وہ جیسے بھی آجائے وہ اس مقام اس نشست کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے جلال تو یہاں پر ہے جو پلپٹ پہ جو سٹیج پہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہاں پر خدمت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے نمبر ایک بلاوا اور نمبر دو مسا آپ بلائے ہوئے ہوں نمبر وان اور نمبر دو آپ کو انوائنٹ کیا گیا ہو اس خدمت کے واسطے یہاں پر ایلیا کو خدا کہہ رہا ہے یاہو کو مسا کر ہزائیل کو مسا کر ان دونوں کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر اور پھر علیشہ کو مسا کر کہ وہ نبی ہو نہ تو آپ کا بلاوا اپنی مرضی سے ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کو مسا اپنی مرضی سے ہونا چاہیے میں اس اس کی سیریز چلانے کو اگلے دو تین اتوار بھی بڑے خاص اتوار ہوں گے اور بڑا خاص خدا کلام دے رہا ہے اگلے دو تین اتواروں کے لیے یہ سیریز چلے گی ہماری خدمت کے تعلق سے بلائے جانے کے تعلق سے اور مسا ہونے کے تعلق سے نہ تو آپ بلاوا اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو نہ ہی آپ مسا اپنی مرضی سے ہو سکتے ہیں علیشہ کو نہیں پتا ہے کہ مجھے خدا نبی ہونے کے لیے بلا رہا ہے اور مجھے خدا نے ایلیا کو بھیج دیا ہے جو مجھے آکے مسا کرے گا کہ میں خدا کی بارگاہوں میں نبی کی خدمت سر انجام دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خدمت کا نہیں پتا کہ ہماری خدمت کیا ہوگی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت مسا کیا جائے گا لیکن ایک بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے جس بھی خدمت کے لیے مسا کیا جائے بلایا جائے میں اپنا سر جھکا ہوں اور میں یہ کہوں خدا میں حاضر ہوں خدا میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے اپنے سر کو جھکا کے یہ کہہ سکتے ہیں آمین آمین جو بیسٹ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو بس اس کے ہاتھوں میں دے دیں پیش کر دیں کہ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے خیالات ہمارے لیے بھلائی کے خیالات ہیں سلامتی کے خیالات ہیں یعنی اس کا اس کا مقصد اس کی پلیننگ اس کا پرپس جو ہماری زندگی میں ہے وہ ہے ہی بھلائی کا اور ہے ہی سلامتی کا ہمیں صرف اپنے آپ کو اس کے قدموں میں انڈیلنا ہے اور ہمیں یہ کہنا ہے خدا میری زندگی میں میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو آمین آمین نہ تو آپ خدمت اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مرضی سے مسا ہو سکتے ہیں دعوت بھی جنگل میں ہے بھیڑ بکھریاں چرا رہا ہے اور خدا نے سمویل کو بھیجا ہے کہ جا کے یسی کے بیٹے کو مسا کر سمویل یسی کے گھر میں آ گیا ہے باقی سارے بھائی یسی کے سامنے لائے گئے اور خدا ہر ریک کے لیے یہ کہتا رہا یہ بھی نہیں ہے جسے میں نے چنا ہے یہ بھی نہیں ہے جسے میں نے چنا ہے اور جب سب بھگت گئے تو سمویل کہتا ہے یسی کیا تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے کہتے ہیں ہاں ایک ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے وہ تو چھرواہا ہے اس کے بدن سے تو بدبو آتی ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ رہتا اور انہی کے ساتھ سوتا جاگتا ہے سمویل کہتا ہے جب تک تو اسے نہ بلالے میں نہیں بیٹھوں گا جیسے وہ آتا ہے اب خدا نے سمویل کے وسیلہ سے دعوت کے لیے میسج بھیج دیا ہے کہ تجھے نبی ہونا ہے تجھے کاہن ہونا ہے تجھے بادشاہ ہونا ہے لیکن دعوت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے خدا اتنی بڑی خدمت کے لیے بلا رہا ہے آپ بھی شاید سوچتے ہوں اسی تے سائیوں نے ساڑی تے پریمری بھی نہیں پاس اردو تے نہیں منو پڑھنی آن دی میں تے پرائیویٹ کام کرنی آن اما دے نال جاننی آن میں تے ان ابو دے نال سیکل تے جانا ہوں پچھے بٹھا کے کام کرا کے تے واپس لین نا وہاں نال ہوتے میں بھی انہ دی مدد کرنا وہاں سانو کی انجیل سانو کی بائبل دعوت جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور خدا کا آسمان سے اس کی زندگی میں بلاوا یہ تھا کہ تُو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا یہ نبی ہوگا یہ چرواہا ہوگا یہ کائن ہوگا آپ شاید سوچ رہے ہیں میرے تو میٹرک بھی پاس نہیں ہے میرے تو سپیان آگئی ہیں میرے تو پوری فیملی میں کوئی خدمت نہیں کرتا ہے میرے میرے تو جدی پشتی ہم ہم تو چودری ہیں ہم تو ملک ہیں میں آپ کو بتاؤں نہ آپ چودری ہیں نہ آپ ملک ہیں آپ یسو مسیح پر ایمان لاکر آپ مسیحی ہیں اور چونکہ آپ مسیحی ہیں اس لئے آپ بلائے ہوئے ہیں چونکہ آپ مسیحی ہیں اس لئے آپ انوائنٹڈ ہیں اس لئے آپ کو مسا کیا جا چکا ہے چونکہ آپ مسیحی ہیں اس لئے مسیح کی انجیل آپ کے موں میں ہے چونکہ آپ مسیحی ہیں مسیح کا کردار آپ کے اندر ہے چونکہ آپ مسیحی ہیں رول کدس آپ کے اندر ہیں اور آپ قواہ ہیں آپ قواہ ہی دینے والے ہیں اور آپ انجیل سنانے والے ہیں آپ کسی خادم کی نسل سے ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے خدا باپ کی نسل سے ہیں اس کا تخم آپ میں بن چکا ہے اور اب آپ انجیل سنانے والے ہیں آمین 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 اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کر کیا رہا ہے انیس یعنی دیکھئے سو وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا علیشہ اسے ملا علیشہ ہی کو مسا کرنا ہے اور علیشہ اسے ملا ہے لیکن جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا اور اس وقت دو دو کی جوڑی ہوتی تھی دو بیل ایک حل کو کھینچا کرتے تھے بارہ جوڑی بیل ہیں اور یہ بارویں جوڑی کے ساتھ ہے یہ کسان کا بیٹا ہے شاید یہ کھیتی باری کرنے والا ہے حل جوتے ہوئے ہیں یہ کھیت میں محنت مزدوری کر رہا ہے اور آسمانوں سے خدا اس کے بارے میں کیا سوچے ہوئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا یہ بنی اسرائیل کا آپ کہتے ہیں اندر یا اندر سوچیں ہماری تو اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے ہمیں تو کوئی جب روٹی کے لیے بلانا ہمیں تو کوئی اس کے لیے آواز نہیں دیتا ہے ہمیں تو معاشرے میں کوئی سیدھے مو بات نہیں ہم سے کر رہا ہمیں کوئی مو لگانا پسند نہیں کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں خدا ایسوں ہی کو پسند کرتا ہے جو رد کر دیے گئے ہوں جو چھوڑ دیے گئے ہوں جو ریجیکٹڈ ہوں جنہیں کوئی نہ پوچھتا ہو انہیں خدا پوچھتا ہے ہیلیلویہ کرنٹیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے اس جہان کے نکموں بےوجودوں حکیروں اور کمینوں کو چن لیا خدا کا چناؤ دیکھ رہے ہیں آپ اس جہان کے نکموں بےوجودوں حکیروں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور خدا سکے خدا یہ چاروں کوالٹیز میرے اندر ہیں میں بھی امیدوار ہوں شوکت صدیق نکمہ تھا شوکت صدیق کمینہ تھا شوکت صدیق حکیر تھا اور خدا نے اس کو چن لیا ہے میں اکثر کہتا ہوں میں زلت کا برتن تھا اور خدا نے مجھے چن کے عزت کا برتن بنا دیا ہے اور اس نے مجھے اپنے گھر میں مقرر کر لیا ہے ہیلیلویہ اور خدا آپ کی زندگی میں بھی پلین رکھتا ہے خدا آپ کی زندگی میں بھی منصوبہ رکھتا ہے آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سے خدا کو کوئی کنسن ہاں آپ کا مستقبل کیا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آسمانوں پر آپ کا مقام کیا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آسمانوں پر آپ کا عجر کتنا بڑا ہوگا اس چیز سے خدا کو کنسن ہے آپ کے ماضی سے اسے کوئی کنسن نہیں ہے وہ سلیپر لٹکے ڈاکو کو ایک لمحہ میں اس کا مستقبل چینج کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا فردوس میں ہوگا ہیلیلویہ وہ آپ کا مستقبل چینج کر سکتا ہے اور وہ خدا ہی کر سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپنا پسند کریں گے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب بلند آواز سے کہ یہ خدا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو خدا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو اپنے ساتھ والے سے کہ یہ خدا آپ کو بلا رہا ہے اپنی خدمت کے لیے انجیل سنانے کے لیے گواہی دینے کے لیے زندگی کا پیغام سنانے کے لیے روحیں بچانے کے لیے نجات کی منادی کرنے کے لیے کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں ییس ییس میں قبول کرتا ہوں میں انجیل سناؤں گا میں پشارت دوں گا میں روحیں جیتوں گا میری خدمت مبشرانہ خدمت ہے آمین آمین ہلیلویہ خدا آپ کو خدمت کے لیے بلا رہا ہے اور ہم اپنے اپنے ارام دے حالت آپ کو اس حالت سے باہر نکلنا ہے آپ کو اپنے خاندان سے باہر نکلنا ہے آپ کو اپنے اس سٹرکچر سے باہر نکلنا ہے باہر قومیں اور رمتیں اور قبیلیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں مخلوقات کمال آرزو سے آپ کے ظاہر ہونے کی راہ تک رہی ہے ایمین ایمین یعنی ہمیں مبشروں کو واپس چرچ میں نہیں لانا ہے ہمیں چرچ کو مبشر بنا کے گلیوں کوچوں میں بزاروں میں سڑکوں میں دنیا میں بھیجنا ہے ایمین کون ہے جو سمجھ رہے کہ خدا اس سے بات اس سے کلام کر رہا ہے آج کے صبح واقعی کوئی شفامہ والے ایکلام نہیں چاہیے شفامہ والا چاہید ہے شفاہ ہوئے گواہی دیئے موزدہ ہو جئے کام آن موجزہ تو اگے بھی ایک دنیا ہے میں اب اس کی بات کر رہا ہوں روحیں بچانے کی بات کر رہا ہوں نجات کی بات کر رہا ہوں خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں آپ کے بیمار بدن تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن بیمار روح آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتی ہے علیشہ ہی کے بارے میں لکھا اسے ایسا روگ لگا کہ وہ مر گیا علیشہ کو بدنی بیماری وہ بیماری میں مرائے لیکن اس کی روح آسمانوں پر ہے کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ ہمارے بدن تو فٹ فٹ ہوں یہاں پر ہم اے جناب بہترین اتلیٹ جیسی زندگی بسر کریں لیکن جب مریں تو بدن بھی یہیں اور روح بھی یہ افسوس کی حالت ہوگی لیکن آپ کی روح کو نجات مل جائے بدن بے شک بیمار بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کھیتی باری کر رہے بیل جوت رہا ہے لیکن اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی اب اس کنیکشن کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے اس کنیکشن کو سمجھئے اب آپ اگر کئی جا رہے ہوں اور آپ پر ایک دم سے کوئی چادر گرے کوئی کپڑا گرے آپ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کسی نے کپڑے تو نہیں پھیلائی ہوئے تھے وہ ہوا سے اڑ کے چھت سے کسی کے تو نہیں میرے اوپر آ کر گر گیا آپ اس شخص کو ڈھونڈیں گے جس کی وہ چادر یا وہ کپڑا ہو جو آپ کے اوپر گرا ہے پہلے تو آپ سوچیں گے اس کی یہ آیا کہاں سے ہے الیشہ پر ایلیہ کی چادر آئی ہے اور دیکھیں اس نے کیا کیا ہے بیس میں سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیہ کے پیچھے دوڑا کر کیا رہا تھا کھیت میں حل جوت رہا تھا بیل جوتے ہوئے تھے اس نے اور حل چرا رہا تھا لیکن جیسے ہی ایلیہ کی چادر الیشہ پر گری ہے اس نے بیلوں کو وہیں چھوڑا ہے اور وہ ایلیہ کے پیچھے آپ مجھے بتائیے کہ وہ ایلیہ کے پیچھے کیوں دوڑا ہے چادر واپس کرنے ایلیہ نے کوئی بات نہیں کہی ہے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے ایلیہ کی اس کے ساتھ ایلیہ نے اسے نہیں بتایا کہ خدا نے مجھے تجھے مسا کرنے کو بیجا ہے یا تیری زندگی میں خدا کا بلاوا ہے آجا میرے پیچھ ایلیہ نے اس سے کوئی بات کی نہیں ہے ایلیہ اس کے پاس سے گزرا ہے اور ایلیہ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی ہے خدا نے اسے کیا کہہ کر بیجا ایلیہ کو علیشہ کو مسا کر کہ وہ تیری جگہ پر نبی ہو اور یہ اس کے پاس سے گزرا ہے میں خیال کرتا ہوں علیشہ کو اتنا پتا تھا کہ یہ نبی ہے کیونکہ اس نے پیچھے اسمان کو بند کیا ہے می برسایا ہے کال کے دنوں میں موجزات کیے ہیں اس نے اخیب لوگوں سے ٹکر لی ہے اور یہ وہ خادم ہے جس کا اس علاقہ میں نام ہے اور ایلیہ جب اس کے پاس سے گزرا ہے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی ہے تو یہ شخص سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے اصل میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ انہی پہاڑوں پر انبیازادوں کا سکول بھی ہے جہاں پر انبیازادوں کو یعنی چھوٹے نبیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے انہیں پڑھایا جاتا ہے اور ایلیہ ان سب کا سردار بھی ہے یعنی وہ سارے جتنے انبیازادیں ہیں وہ ایلیہ کے شاگرد ہیں اور ایلیہ ایک بڑا نبی کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے انبیازادوں کا استاد بھی ہے اب جب علی شاہ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک انبیازادوں کا استاد ایک بڑا نبی اس کی چادر مجھ پر آئی ہے تو اس نے وہ جو جو کام کر رہا تھا اس کو پیچھے چھوڑا ہے اور وہ ایلیہ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا ہے اس کو آسمان کی طرف سے بھی اس کے اندر آئی بلیو یہ کائلیت آگئی تھی کہ تجھے میں نے خادم ہونے کے لیے مقرر کیا ہے دوسری اور بات جو کچھ بچوں نے بھی کہا کہ وہ جو انوائنٹنگ ایلیہ کے اوپر تھی وہ ایک دم سے علی شاہ پر شفٹ ہوئی ہے اور یہ اس انوائنٹنگ کو لے کر جہاں سے اسے انوائنٹنگ ملی ہے مساہ ملا ہے یہ اس مساہ کے طرف بھاگا ہے یہ اس کی طرف بھاگا ہے جب دوسری سلاتین میں جب ایلیہ چلتا جا رہا ہے اور یہ علی شاہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ہے وہ کہتا ہے تو واپس لوڑ جا خدا نے مجھے بیتل کو بیجا ہے خدا نے مجھے یریو کو بیجا ہے خدا نے مجھے یردن کو تین دفعہ یہ جگہ چینج کرتا ہے لیکن تینوں بار علی شاہ اس سے کہتا ہے خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یعنی میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور ایٹ دی اینڈ پھر ایلیہ اس سے پوچھتا ہے ایلیہ کہتا ہے تو جو میرے پیچھے پیچھے آتا چلا جا رہا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں علی شاہ اس سے کہتا ہے تیرے روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو ہیلیلویہ تیرے روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو جب علی شاہ نے یہ خواہش کی ہے ایلیہ نے اس سے ایک بات کہی ہے ایلیہ کہتا ہے علی شاہ تُو نے مشکل سوال کیا ہے یہ آسان نہیں ہے اپنے روحانی باپ کے روح کا دونہ لینا یہ آسان نہیں ہے اور آگے تسلسل آیت کا یہ ہے تو بھی اگر تُو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھ لے تو تیرے لیے ایسا ہی ہو ہیلیلویہ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوقت صدیق اگر تُو اپنی پارٹیاں نہ بدلتا رہے اگر تُو اپنے چرچز نہ بدلتا رہے اگر تُو اس منسٹری میں آج اور اس منسٹری میں کل اور پرسو تُو نے کوئی اور سوچ رکھا ہے اگر تُو اس طرح ڈاما ڈول نہ رہے اگر تُو ہوا میں تیرتا نہ رہے اگر تُو کاغذ کی طرح ہوا میں اڑتا نہ رہے کبھی FGA کے ساتھ کبھی LBC کے ساتھ کبھی PGA کے ساتھ کبھی UGA کے ساتھ کبھی اس چرچ میں اور کبھی اس چرچ میں اگر تُو اپنی ان حرکتوں سے باز رہا نمبر دو اور تُو میرے ساتھ ہی جڑا رہا تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا You know وہ خادم جو آج اس خادم کے پیچھے کل اس خادم کے پیچھے آج اس خادم کے ساتھ کل اس منسٹری کے ساتھ انہوں نے سائیکل دی تو ادھر انہوں نے موٹر سائیکل دی تو ادھر انہوں نے بیلڈنگ کا وعدہ کیا تو ادھر انہوں نے کوئی اور وعدہ کیا تو ادھر جو اس طرح ہوا کے حچکولوں پہ ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ کوئی انوائنٹنگ لے ہی نہیں سکتے ہیں ان پر صرف ایک ہی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہوا چل رہی ہے ان پر ایک ہی ہوا ہے اور وہ ہوا یہ ہے جہاں کی ہوا تیز ہوئی ادھر ادھر کی ہوا تیز ہوئی تو ادھر ان کے پاؤں سٹیبل نہیں ہیں سٹیبل نہیں ہیں وہ دیکھیں گے کہاں سے پیکج مل رہا ہے وہ پھر آکے چرچز میں بھی دوسروں کو بھی اکھارنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ مل جو اچھا پیکج ہے ہم پلارٹ بھی دے رہے ہیں ہم ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں ہم گھر بھی دے رہے ہیں ہم ہم چرچ بنا کر دے رہے ہیں اور عام اماندار جو ہیں وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں فائی جن لے چلو پھر کتے جانا ہے کنوں ملنا ہے چیئرمن تسی ہو یا کوئی ہو رہے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں ان کا میرے سے کیا تعلق واسطہ ہے مجھے تو شفاموں والا کلام سنائیں اور میں شفامہ لے کر تو جاؤں آپ یہ کیا باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں کلیسیا میں خود بھی بالک ہو رہا ہوں اور میں آپ کو بھی بالک کرنا چاہتا ہوں آپ کا خادم کہہ رہا ہے میں خود بھی بالک ہو رہا ہوں اور کلیسیا میں آپ کو بھی بالک کرنا چاہتا ہوں یاد رکھئے جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے باہر نکلنا ہے خدمت کرنی ہے بشارت دینی ہے تو جہاں آپ نے خدمت کرنی ہے بشارت دینی ہے وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو میں ابھی کراچی کے خادم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ کو باہر جا کر گوٹیاں ڈال لیں گے وہ کہنے ساڑھے چرچ آجو اسی توانو ڈیکن بنانے آہ اسی توانو اہ کرنے آہ اسی توانو اسسٹنٹ بنانے آہ اسی توانو ایلڈر بنانے آہ تُس ہی کتے بار توپجے کھجل ہو رہے ہو مٹی کٹ اپ ہکنڈے ہو آہ چرچ دے ویچ بے کے خدمت کریے اور اگر آپ بالگ نہ ہوئے اگر آپ کے پاسبان نے کوئی ان سے مطارف نہ کروایا ہو کہ باہر کیا کچھ ہوتا ہے تو ایڈ دی انڈ آپ اس کلیسیا سے بھی نکل جائیں گے اور آپ اس کلیسیا میں بھی مضبوط نہیں ہو سکیں گے اس لیے آپ کو بالگ کرنا آپ کی مچورٹی یہ میری ذمہ داری ہے اپنے ساتھ والے سے کہیے بھائی کی بات غور سے سنیے اور اس سے کہنے لگا ہے مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا ابھی اس کے ساتھ کوئی بات چیت کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے ایلیا کی ایمن کوئی ایک لفظ بھی آپس میں انہوں نے بات چیت کر کے ایکسچینج نہیں کیا ہے اور اس پہ جو فرما برداری کا روح ٹھہر گیا ہے وہ عجیب ہے یہ ایک دم سے نمبر ایک ایک دم سے اپنے خادم کے پیچھے دوڑا ہے اپنے روحانی باپ کے پیچھے دوڑا ہے اور اب جب یہ اس تک پہنچا ہے تو اس نے اس سے ایک اجازت طلب کی ہے اجازت کیا طلب کی ہے کہتے ہیں مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے تو بھی اسے سکھایا بھی نہیں ہے کہ فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے تابع فرمانی کیا چیز ہوتی ہے یہ چاہتا تو وہیں سے اپنے کھیت سے سیدھا جاتا اب یہ ماں باپ کو چومنے میں کتنی دیر لگتی ہے جب پھی لائی ماں نو مو چومیا جب پھی لائی پاپا نو مو چومیا اے دو منٹ لگے اور یہ دوڑ کے پھر ایلیا کے پیچھے جا سکتا تھا لیکن اس شخص نے مناسب جانا مناسب جانا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے اور مجھے اس سے اجازت طلب کرنا ہے یہ بار و بار نہیں ہو گیا اس نے اس کو نہیں بیل مار دی یار میں تے نداس دیتا ہے پادری صاحب نداس دیں کزنا نو تے فرینڈا نو میسج کرن لئی پیکج ہے باپ کو میسج کرنے کے لئے پیکج کیوں نہیں ہے یہ فرما برداری کا روح نظر آ رہا ہے علشہ کی زندگی میں ابھی اسے کوئی ٹیچ نہیں کیا گیا ہے ابھی اسے تربیت نہیں دی گئی ہے ابھی اسے شاگرد نہیں بنایا گیا ہے لیکن ایک دم سے جیسی ایلیا کی انوائنٹنگ اس پر آئی ہے وہ مسہ اس پر آیا ہے علشہ اس کے پیچھے دوڑا ہے علشہ نے ایک دم اپنے آپ کو ایکاؤنٹیبل کیا ہے کہ میں اس کا جواب دے ہوں یسو کی خدمت میں ہمیں یہ چیز کسرت سے نظر آتی ہے یسو مسیح کہتا ہے جیسا میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں کرتا ہوں جو کچھ میں اپنے باپ کو کہتے سنتا ہوں وہی کچھ میں کہتا ہوں وہ کس کتابے ہے یسو کس کتابے ہے اپنے اپنے باپ کے اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے دیکھو میرا خادم میں نے اسے مسا کیا ہے یسو کو بھی مسا کر کے بھیجا گیا تھا اور جس نے اسے مسا کیا تھا وہ اس کے وہ اس کے تابے ہے اس کے تابے ہے ہم شاید مسا ہونا تو چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں مسا آئے مسا آئے مسا آئے ہم نے گیت بھی بڑے مسا کے گالی ہے ہم نے غزلیں بھی بڑی مسا کے گالی لیکن ہم نے مسا کو نائنٹنگ کو نہ اسے اپنی زندگی میں قبول کیا اور نہ اس کے اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں خادم ٹی ڈی جیکس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے مسا کے تعلق سے انہوں نے کہا آپ مسا کی جتنی عزت کریں گے اتنا مسا آپ کی زندگی میں ٹھہرے گا آپ جتنی زیادہ آپ انوانٹنگ کو آنر کریں گے تعظیم کریں گے اس کی اتنی زیادہ انوانٹنگ آپ پوزیس کریں گے آپ کی حصے میں میراس میں آ جائے گی ہم مسا ہونا چاہتے ہیں لیکن تابع فرمان رہنا نہیں چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ہر ایک میٹنگ میں انوانٹ کیا جائے مسا کیا جائے مسا کی میٹنگز کئیوں نے رکھی ہوتی ہے ہر منگل اور ہر بودھ اور ہر جمعہ رات کو لیکن وہ صرف میٹنگز ہوتی ہیں نہ ان میں مسا ہوتا ہے اور نہ ان میں مسا ٹھہرتا ہے میٹنگ پہ ہوتا ہے وہ جو پمفلٹ بنتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے لیکن ہم نے مسا کو سمجھا نہیں ہے اسے تو تیل بھی نہیں لگایا گیا ہے اس پہ تو صرف چادر پھینک دی گئی ہے نہ کوئی گیت گیا ہے نہ کی بارڈ بجا ہے اس پہ صرف ایلیا کی چادر آئی ہے اور یہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ یہ دم سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا ہے اس نے بیلوں کی بھی فکر نہیں کی ہے کھیت کی بھی فکر نہیں کی ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کو مسا کیا جائے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی تازین کریں گے اور جو آپ کو مسا کر رہا ہے آپ اس کی فرما برداری کریں گے اس پر چادر پڑی ہے ابھی ہاتھ بھی نہیں رکھے ایلیا نے اور یہ ایلیا کے پیچھے دوڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ترلا کر رہا ہے ایلیا کو کہ مجھے پلیز اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا موں چوم لوں اور میں پھر آ کر آپ کے پیچھے ہو لوں گا ایلیا نے کیا کہا گزے اس نے اس سے کہا لوٹ جا میں نے تجھ سے کیا کیا علیشہ جاتا ہے اب دیکھئے ذرا یہ سمسی نے کہا تھا اگر کوئی اپنا ہاتھ حل پہ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے وہ شگرد ہونے کے لائکی نہیں ہے اس نے ہاتھ حل پر سے اٹھا لیا تھا اور یہ ایلیا کے پیچھے بھاگا تھا اور اب اسے شک ہے کہ اگر میں نے بیل یہ جو میری جوڑی بیل ہے اگر میں نے اسے نہ بیچا اسے نہ زبا کیا اگر میں نے اس کشتی کو نہ جلایا تو ممکن ہے کہ یہ میری آزمائش کا باعث بن جائے اور میں ایلیا کی خدمت چھوڑ کے پھر سے کہیں آ کر کہ میں کھیتی باڑی میں نہ لگ جاؤں اس نے اپنے بیلوں کے ساتھ کیا کیا ہے دیکھئے ذرا اکیس میں آئے لیکھا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر زبا کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا لیکھا اس جوڑی بیل کو لے کر زبا کیا آگے لیکھا انہی بیلوں کے سامان سے بیلوں کا سامان کون سا ہوتا ہے شاباش وہ حل وہ چیزیں جن سے بیلوں کو کابو میں کیا جاتا ہے اس سارے سامان کو لے کر اس نے جلایا ہے اور اس آگ پر اس نے اس بیل کو پکایا ہے دو چیزیں ہوئی ہیں بیل بھی زبا ہو گئے وہ تو چپٹر ہی ختم ہو گیا اور پیچھے جو اس کے ساز و سامان تھے بیل کے حل اور دوسری چیزیں ان کو بھی اس نے آگ میں جھونکا ہے اور اس نے کہا ہے اب میں کوئی کشتی پیچھے نہ چھوڑوں کہ مجھے پھر سے واپس آنا پڑے ہم نے دو دو تین تین چیزیں پیرلل رکھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں ایوی نوکری تھی اووی نوکری ایوی چرچ تھی اووی چرچ اے چرچ برکت دا چرچ او چرچ نکاہ کران دا چرچ جدھو نکاہ ہوئے گا میری بیٹی تھی پھر اسی او اس چرچ جاوانگے کیونکہ او چرچ خوبصورت ہے لیکن برکت لین لئی دعا کران لئی اسی پانیاں دے چرچ جاوانگے کیونکہ اونا دی دعاچ بڑا زور تے دم ہوندہ ہے لیکن نکاہ شادیاں ویا اسی او تھے کرانگے ایوی چرچ رکھے آوے تے ایوی چرچ رکھے آوے کاردے کول جڑا ہوئی رکھے آوے اوکھے پارے ویلے ایس پادری نو بلالنیا لیکن جڑا تھوڑا جا دورے اوہی رکھے آوے جدن بارش نہ ہوئے دنوں تھے جاوانگے جدن موسم خراب ہوئے دنے تھے جاوانگے ڈاما ڈول کشتی ادھر بھی پاؤں یہ بھی میرا باپ یہ بھی میرا باپ بائبل کے خلاف تعلیم ہے کوئی سونا دو ماہ سے ایک پاسا رکھ ویر وے نہیں رہن دے دو پاسے ایک پاسا یہ میری ماں گایا کرتی تھی نصیحت ہے اس میں سیکھنے کی بات ہے اس کشتی میں بھی اس کشتی میں بھی اے دروی او دروی خدا مجھے خالص کر رہا ہے اور میں آپ کو خالص کر رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جس خدمت کا جس تعلیم کا میری اپنی زندگی میں اثر نہ ہو میں وہ آپ پر تھونپ رہا ہوں آپ پر تھونس رہا ہوں اے بھی کرو اے بھی کرو اے بھی سکھو اے بھی کرو نہیں ایسا نہیں ہوگا جو چیز میں خود کرتا ہوں اسی چیز کو آپ کو کرنے کی نصیحت اور تعلیم دوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود تو دہیقی نہ دوں اور آپ کو کہوں دہیقیاں دو یہ ریاکاری ہے اور خداون نے ریاکاری کے خلاف بڑی سخت تعلیم دی ہے میں خود بھی اب خدا کے عزور کہ قدموں میں انڈیلتا ہوں ہر روز اور میں اسے کہتا ہوں خدا مجھے وہ برطن بنا جو تُو چاہتا ہے اور چونکہ میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ہی مریں گے اور پھر جو انام جو ریوارڈ میرے لیے ہے وہ اس کلیسیا کے لیے بھی ہے آمین آمین میں اس میں بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا یہ خادم موسیٰ کی طرح کہے گا اگر ان کا نام کتاب حیات سے مٹانا ہے پھر میرا بھی نام مٹا دے یہ وہ خادم ہے یہ وہ خادم جو آپ کے لیے رکھنوں میں کھڑا ہوتا ہے آپ کو استعمال نہیں کرتا ہے اب آپ نے آپ کو آپ کے لیے خرچ کرتا ہے آمین اس نے واپسی کی ساری چیزوں کو جو چیزیں سے واپس کھینچ سکتی تھی نا خدمت سے ان ساری چیزوں کو اس نے بند کر دیا ہے وہ چپٹر کلوز کر دی ہیں وہ کشتیاں اس نے جلا دی ہیں پترس نے اپنی کشتی نہیں جلائی تھی خدمت میں آ گیا تھا لیکن کشتی ان کے پاس تھی جب یسو مسیح مسلوب ہوا دفنا دیا گیا تو وہ خود بھی دوسرے شاگردوں کو کہتا ہے اور خود بھی نکل پڑتا کہتا ہے میں تو مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں باقی بھی شاگرد اتنے ڈپریس تھے اتنے مایوس ہو چکے تھے کہتے یسو دی یہ حالت ہو یہ تھی گساڈنہ کی ہونا میں وہ کہنے نے چل میہ اسی بھی تیرنا شکار تھی چالنے شکار پر ہیں اور یسو وہیں پر آ گیا ہے جہاں وہ شکار کرنے گئے ہیں اس علیشہ نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں تاکہ میں خدمت سے واپس نہ آسکو یہ میرے لئے آزمائش کا باعث نہ بن جائیں ہم خدمت میں بھی آ گئے ہیں اور ابھی تک ہم نے ٹریول ایجنٹوں کو بھی دوست رکھا ہوا ہے کہ یار اگر ایتھے نا کامیاب ہوئے تے میرے لئے کوئی وین دے رہنا جی میں کوئی کام بنے بس منو دسنے بہت میک ہی میں کنج اوڈیدہ آنا ماں بی بی دا زیور ویچاں گا ادار چکاں گا کمیٹیاں لماں گا تے میں تینو خوش کراں گا تے یورپ دے دروازے بس میرے لئے کھول دے کسی طرح خدا نہیں کھول رہا تو کھولنے نے تو کھولنے نے خدا دی مرضی خدا دی مرضی خدمت لئیے لیکن ایجنٹ تو میرے لئے درہ کنیڈا امریکہ یہ یورپ دے بوئے کھول دے میرے لئے بس پیسے دی فکر نہ کریں سورے بھی کھاندے پیندے نے او دین کے پیسے او نادا جوائی باہر چلاوے علیشہ نے کشتیاں جلا دی ہیں سمان بھی جلا دیا اور بیل بھی زبا کر کے لوگوں کو کھلا دیئے ہیں اور خود کیا کیا ہے دیکھئے ذرا تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں ابھی خدمت میں آئے ہی تھا کسی کو یاد ہے پشاور جو چرچ میں دھماکا ہوا تھا کسی ار میں ہوا تھا چودہ پندرہ میں شاید چودہ میں وہ چونکہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی امریکہ میں بھی ہر ایک جگہ وہ دیکھا گیا گیا میرا ایک دوست تھا امریکہ میں اور اس نے ایک دم سے مجھے فیس بک پہ میسیج ڈالا اس نے کہا کہ شاکر تو کیسا ہے مجھے پتا چلے شرچ میں دھماکا ہوا ہے میں اتفاق سے کچھ چار پانچ دن میں فیس بک پہ گیا ہی نہیں لاغن نہیں ہوا اس نے اتنے میسیج ڈالے کہ میں خود جب میں لاغن ہوا میں پریشان ہو گئے کہ اتنے زیادہ میسیجز کیا ہوں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ شاکر میں تیرے لیے بہت فکر مند ہوں پاکستان میں چرچ میں دھماکا ہوا ہے تو اور تیری فیملی ٹھیک ہو اور پھر میں تین چار دن کے لیے آن لائن بھی نہیں ہوا وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ شاید شاکر اور اور اس کا خاندان بھی گیا اس دھماکے میں خیر میں نے اس کو ایک دم سے ریپلائی کیا میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں میرا فیملی خاندان بھی ٹھیک ہے جہاں دھماکا ہوا ہے ہم سے تقریباً دو گھنٹے دور ہے وہ جگہ جہاں یہ بلاسٹ ہوا ہے اس نے بڑا شکر کیا اور اس نے ایک دم سے مجھے کہا اس نے کہا اپنے پاسپورٹ بنواؤ اور پوری فیملی اپنے پاسپورٹ مجھے بھیجو میں تمہیں چند دنوں میں امریکہ بلا لوں گا تم پاکستان میں نہ رہو تم میرے اچھے دوست ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تیری تو اور تیری فیملی کسی نقصان میں یا اس طرح سے آپ مر جاؤ دھماکوں میں آپ میں سے جو آج پہلی بار اس کہانی کو سنو آپ کہیں گے پادری صاحب نو امریکہ دیا فر ہوئی تھی اسی ہوتے کیوں نہیں گئے میں نے اس سے کہا میں قدر کرتا ہوں آپ کی محبت کی آپ نے جو میری فکر کی لیکن بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے خدا نے امریکہ کے لیے نہیں مجھے خدا نے پاکستان کے لیے بلایا ہے مجھے خدا نے جب حل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے پھر امریکہ کی آفر ہو یا یورپ کی آفر ہو پھر کینیڈا کی آفر ہو یا نیوزی لینڈ کی آفر ہو پھر حل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے پھر پانی پہ کھڑا ہو گیا ہوں پھر نہ دائیں اور نہ بائیں پھر میری آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو مسیح کو تک رہی ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ علیشہ کا بلاوہ آیا ہے علیشہ کو مسا کیا گیا ہے علیشہ پر چادر رکھی گئی ہے اور علیشہ نے کہا ایک منٹ مجھے چاہیے بس جو چیزیں مجھے پیچھے کھینچ لیں گی خدمت میں میں انہی کا سب سے پہلے بندوبست کرنا چاہتا ہوں اس نے بیلوں کو زبا کیا ہے اس نے ان کا سمان جلایا ہے نہ سمان دی کھچ ہوئے گی نہ ٹگیاں دی کھچ ہوئے گی میں بس اب خدا مندھی کی خدمت کروں گا اس نے کشتیاں جلا دی ہیں ساری اور اب اس نے کیا کیا ہے لیکن تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہو کر اس کی اس کی ہم اکثر کہتے ہیں ہم تو جی خدا کی خدمت کر رہے ہیں جی علیشہ کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ایلیا کے پیچھے چلا اور کس کی خدمت کرنے لگا خدا کی نہیں 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 بائبل میں کیا لکھا ہے ایلیا کی خدمت کرنے لگا ایلیا کی خدمت میں موسیٰ اور یشوہ کے تعلق سے ٹیچ کروں گا یشوہ کے بارے میں لکھا ہے اور یشوہ نون کا بیٹا جو موسیٰ کا خادم تھا کس کا خادم موسیٰ کا خدا کا خادم کیوں نہیں ہم ڈریکٹ خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کی فرما برداری میں رہنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے باپ کی فرما برداری میں رہنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے پاسبان کی فرما ہم ڈریکٹ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے پاسبان کی خدمت کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اس کی ذرا خدمت دیکھ لیجئے تک یہ خدمت کرتا رہا میرے ساتھ آئیے دوسری سالہ تین تیسرا باب نکالیے یہی سے چند صفحے آگے آ جائیے دوسری سالہ تین تیسرا باب لکھا ہے اس کی گیارویں آیت پڑھوں گا لیکن یہ حسوط نے کہا کیا خداون کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خداون کی مرضی دریافت کریں اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ علیشہ بن صافت یہاں ہے جو ایلیہ کے ہاتھ پر جو ایلیہ کے ہاتھ پر یہ اس کی خدمت تھی بائیول مقدس بتاتی ہے علیشہ صرف جب ایلیہ نے ہاتھ دھونے ہوتے تھے علیشہ آتا تھا اور اس کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا تھا بس ہے خدمت ساجے اور آپ ذرا ان اگلی دوسری سالتین کو پڑھ لیجئے گا علیشہ کے وسیلہ سے خدا نے کیسے بڑے بڑے اور عجیب کام کیے ہیں اور علیشہ نے ایک جگہ بھی یہ بے وکوفی کی دعا نہیں کی ہے جو پاکستانی خادم اور خادمائیں کرتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں خداوند مجھے استعمال کر خداوند مجھے استعمال کر خداوند مجھے استعمال کر شاکست صدیق نے کبھی ایسی بے وکوفی کی دعا نہیں مانگی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ صرف فرما برداری کے روح میں اس مقام پر آ جائیے جس مقام کے لیے خدا نے آپ کو بھلایا ہے خدا خود بخود آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا آپ کو رونا تب پڑتا ہے آپ کو دعا تب کرنا پڑتی ہے استعمال 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 جب آپ اپنی جگہ پر نہیں ہوتے ہیں جب آپ اپنے مقام پر نہیں ہوتے ہیں جب آپ اپنے بھلاوے میں نہیں ہوتے ہیں علیشہ نے کہیں نہیں کہا علیشہ کئی سالوں تک ایلیا کے ہاتھوں پہ بس پانی ڈالتا رہا یہ اس کی خدمت تھی اور پھر خدا نے اس کی اسی فرما برداری کا عجر اسے عطا کیا ہے اور ایلیا کے روح کا دونا علیشہ پر پھیرا ہے ہیلیلویہ کیا آپ بلائے گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہے آپ کی زندگی میں کالنگ ہے خدا کی اور خدا آپ کو بلا چکا ہے آپ کو وہ اپوائنٹ کر چکا ہے نوائنٹ کر چکا ہے اور اب آپ کے لئے قوم ہیں اور امتیں اور قبیلیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لئے نکلیں اور آپ انہیں انجیل سنائیں اور انہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائیں ہم یہ چاہتے ہیں اے باہر والی خدمت کسی ہو اور کل ہو اے نا جوڑی سٹیج دی ہے نا سنڈے دی خدمت اے میرے کل ہونی چاہی دیے تاکہ چرچ منو ویکھے تالیاں بجائے جدو میں سامنے آمان لوکی ویکھن منو تے ہار پین تے تالیاں بجن ہم یہ خدمت چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤ اصل خدمت روحوں کو بچانا اور انہیں نجات تک لانا ہے اے لیا کے پیچھے ہو لیا ہے اور اے لیا کی خدمت کس کی خدمت اے لیا کی خدمت کرنے لگا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی خدمت بڑی یا چھوٹی خدمت نہیں ہے وہ چرچ کی صفائی کی خدمت ہو وہ کپڑ ہسٹری کرنے کی خدمت ہو وہ صفائی سترائی کی خدمت ہو وہ کلام سنانے کی جو بھی خدمت ہو انجیل سنانے کی بزاروں گلیوں میں انجیل لے کر جانے کی خدمت کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہے خدمت صرف خدمت ہے فالوس رسول افسیوں کے خط میں کہتا ہے جس بلاوے میں تم بلائے گئے ہو اسی کے لائق چال ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کلیسیہ تجھے خدا نے انجیل سنانے کے لئے بلایا ہے اور اگر تو انجیل نہیں سنائے گی تو پھر اس چیز کا خدا تجھ سے حساب لے گا حساب لے گا خدا کہے گا کہ میرے خادم نے تجھے واضح بتا دیا تھا پھر تُو نے انجیل سنانے کو اپنی ذمہ داری کیوں نہیں جانا آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں انجیل سناؤں گا آپ میں سے کتنے ہیں جو خوشخبری سنانے والے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں جو نجات کی بات کرنا کتنے ہیں جن کے موں میں انجیل ہوگی ہیلیلویہ کتنے ہیں جو جن کا وطیرہ انجیل سنانا ہے جن کی گفتگو انجیل ہے جن کا کردار انجیل ہے جن کے موں میں انجیل ہے جن کی گفتگو میں انجیل ہے اور جو انجیل کے سواق قسم کھا لے کہ آج کے بعد وہ کوئی دوسری بات نہیں کریں گے وہ انجیل سنائیں گے ہیلیلویہ حلیشہ ایلیہ کے پیچھے چلا ہے اور ایلیہ کی خدمت کرنے لگا ہے آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں ایلیہ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا اور یہ اس کی خدمت تھی اگر ہو سکے تو کہیے خدا مجھے فرما برداری کا روح چاہیے دعا کرنا شروع کیجئے اپنے آنکھیں بند کیجئے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور اس سے کہ یہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے لگ کر جیزس ہیلیلویہ اپنی خدمت کے لیے نوائنٹنگ کے لیے اس بلاوے کے لیے جو خدا آپ کی زندگی میں رکھتا ہے کہ یہ خدا مجھے اس کے لیے درد اور بوجھ دے دے انجیل سنانے کی توفیق دے دے خدا ہاں خدا میرے موں میں کلام ہو میرے موں میں انجیل ہو میں قوم ہو اور امتوں کو نجات کا پیغام دے سکو میں انہیں بتاؤں کہ مجھے نجات مل گئی ہے ہوا کیجئے اپنے بلاوے کو اپنی خدمت کو اپنی زندگی میں قبول کیجئے یسو مسیحہ آپ کو بلاتا ہے یسو مسیحہ آپ کو بلاتا ہے خدمت کرنے کے لیے آپ کی خدمت آپ کا بلاوہ یہ ہے کہ آپ نے انجیل سنانی ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان پر ہاتھ رکھے جائیں وہ بلیس سامنے آج جو چاہتے ہیں کہ وہ انجیل سنائیں گے یہ لمحے ہوں گے ہم اپنے آپ کو پھیش کریں گے انجیل کی خدمت کے لیے تینکیو جیسس مو میں انجیل نجات کا کلام زندگی کی باتیں یسو مسیحہ کے نام سے یسو مسیحہ کے نام سے انجیل خدا کا کلام زندگی کی باتیں یسو مسیحہ کے نام سے انجیل خدا کا کلام زندگی کی باتیں خوش خبری کا پیغام تینکیو جیسس تینکیو جیسس تینکیو جیسس نجات کی باتیں آپ کے جوہوں کو توڑ رہا ہے جیسس شکریہ بھرا شاندہ جیسس Holy Spirit Holy Spirit Yes I anoint my brother Lord I anoint my brother Lord I anoint my brother in the name of Jesus کوئی ہوں کے لئے خدا کا کلام انجیل انجیل یسو مسیح کے نام سے روحیں بچانے والی زندگی کا کلام سنانے والی کوئی ہوں کو ڈھوننے اور گنہگاروں کو نجات تک لانے والی یس 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 میری بیٹی مخلوقات تیرا انتظار کر رہی ہے مخلوقات تیرا انتظار کر رہی ہے شباز خدا فرماتا ہے میں نے تجھے پروجیکٹس کی بات کرنے کے لئے نہیں میں نے تجھے انجیل کی بات کرنے کے لئے بلایا ہے تیرے موں میں پروجیکٹس نہیں تیرے موں میں خوش خبری ہونی چاہیے آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے جانے بچھائیے بلاند یس 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 کرو یہاں پر جنبش کر رہا ہے یس سنیے رونے میں بلخصوص کا روح آجاتا ہے ہیلیلویہ آئیے اگر خدا آپ کو توڑ رہا ہے ٹوٹنے 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 دیجئے ٹوٹنے دیجئے اپنے آپ کو یاد رکھئے جو ٹوٹتے نہیں ہیں وہ بنتے بھی نہیں ہیں وہ بنتے بھی نہیں ہیں اگر آپ بننا چاہتے ہیں آپ کو ٹوٹنا پڑے گا ہو سکے تو گھٹنوں کے بل ہو جائیے میں نہیں چاہتا کہ ہم ان لمحوں سے باہر نکلیں وہ خدا اندر سے پاک کر رہا ہے یس 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 وہ آپ کو اندر سے پاک کر رہا ہے جانتے ہیں کیوں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے موسیقی